ہے نا بڑا جہاد ہے تو نفس پہ خوابو اچھی خسلتیں بغیر محنت کی نہیں ہوتی لیکن میں بتاؤں آپ کو اچھی خسلتیں جب اندر آ جاتی ہیں نا تو ایک کے بعد ایک دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہے کیسے میں نہیں شابیت کر سکتا آپ کو سائنٹیفک علی کیوں جینس میں کیسے جا کے اچھی بڑھے آتی وہ مجھے نہیں مال لیکن میں آپ کو آپ کے تجربے سے بتا سکتا ہوں کیسے آپ کا بچہ ہے تکیہ پہ لٹاوا ہے پہر پہ پہر دال کے ہاتھ نیچے دال کے آپ کیا بولتے دیکھتا میرے آپ بھی ایسی کرتے تھے دادا کی لالیا پوری صفت ہے آپ کیسے آئی میں نہیں بتا سکتا لیکن دادا ویسا سوتے تو پوتا سوتا ہے وہ جنیٹیکلی وہ عادت کا اثر بچے میں آیا بچے میں تو ظاہر نہیں ہوا بچے کے جین سے اس کے بچے میں ضرور گیا نسل کے بعد ہوا اس کا اثر جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ایک خاتون کو اولاد پیدا ہوئی اور ہپشی اور خاتون عربی اب سوچو آپ ایک گوری عورت کو کالا بچہ ہو جائے مام آپ گورے بچہ کالا تو کتا ٹینشن اسے دوسری جنریش نسل کا شہر نے الزام لگا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات پتا چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو پکڑے اور اونٹوں کے باڑے میں لے گئے جب اونٹوں کے باڑے میں ہو گیا وہاں کھڑے کرے کہاں تیرے یہ بھورے اونٹوں میں کالا اونٹ کہاں سے آجو ڈارک ہوتا ہے اونٹوں میں دیکھیں کچھ اونٹ بہت ڈارک ہوتا ہے جنرل بھورے اونٹوں میں وہ ایک کالا کہاں سے آیا تو کہا اللہ کے رسول اس کے ساتھ پیڑی پہلے اس کا ساگڑا پگڑا کیا بلیں گے دادا ساتھ پیڑی پہلے اس کا جدہ آلہ ایک کالا اونٹ تھا اثر کب آیا ساتھ پوچھ تو بات جیسی یہ بات اس صحابی نے کہی تو کہاں مجھے سمجھ میں آگیا برا خصہ ہو گیا سمجھ گئے کہ اس کے بھی نسل میں کوئی تو بھی ہفشی رہا ہوں گا پہلے آج نہیں ہے جیسا یہ اونٹ کی کیونکہ آرب کیا کرتے تھے اونٹ اور گھنوں کی نسلے لکھ کے رکھتے تھے کیوں یاد کرتے تھے چاہتے وہ میٹ ہونا بریڈ جو بنانا وہ اچھی بریڈ بننا تو وہ یاد رکھتے تھے اس میں کیا خامیاں تھی اس میں کیا خوبیاں تھی اور ویسے خوبیوں والوں کو اور خوبیوں والوں سے ملا کے نئی نسل بناتے تھے بہت سمال کے رکھتے تھے پھر اس سے ایک نئی نسل جو لوگ بریڈنگ کرتے ہیں جانوروں کی بکریوں کی گھوڑوں کی بھین اس کی ان کو پتا ہے بھائی کیسا ہوتا ہی سب سسٹم اچھے چیزیں خصوصیت آنا دونوں پیرنٹ سے نکل کے تو اس کی اگلی نسل اور اچھی بنتی ہے تو کہا سات پوچھتوں پہلے یاد تھا ہوں اس کا ایک کالا تھا جس کا اثر سات پوچھتے بھوری رہی آٹی پوچھتے میں نکلا جیسے یہ جواب دیا وہ صحابی نے خود بولے سمجھ میں آگیا الزام واپس اس کے بھی خاندان میں کوئی کالا رہا ہوں گا سمپل اب کیسا ہوتا میں بول پرانی سائنٹیفکلی میں نہیں بتا سکتا اس لیے میں کلیر کر رہا ہوں سائنٹ ثابت کریں گی انشاءاللہ وہ ایک الگ بات آپ آج پوچھ لیں تو میں نہیں بتا پاؤں لیکن اس کے اثر تو آپ پریکٹیکلی اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی علم نہ تھا اپنا مرغا سفید تھا مرغی سفید تھی تو انڈے میں سے بچے سفید نکلے دونوں کی خصوصیتیں بچوں میں چلے گئی ہوا نا اس کے بچے سفید نکلے لیکن اس کے بچے کالے نکلے چونکہ یہ ایک مرغا کالا تھا اپنے پاس اتنا شہورتا رہتا تو اچھی صیفتیں ایسی ہوتی اب ایک آت بچہ ہیں